ہائے گائش کیسے آپ سب دوستو سواہ گیا تھا آپ کا اپنا چینل پی ایم سی میڈیا میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے رومو دسوجا کی ڈریکسی میں بنی شٹی ڈانسر تھری ڈے کے ٹوٹل تیرہ دنوں کے باکس آفیس کلکسن کے بارے میں اور ساتھ ہی ساتھ دوستو بتائیں گے دوسرے ویگ میں اس فلم کی سکین کتنے بچے ہیں اور اس فلم کو ٹوٹل انڈیا ویڈوائز کتنا کلکسن ہوئے تو دوستو دیکھتے رہے گا پورا بیڈو دوستو اگر آپ بھی ریال باکس آفیس کلکسن جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریے دوستو اس فلم کو ڈیریک کیا ہے رومو دسوجا وہی رومو دسوجا جو اس سے پہلے اے بی سیری جیسے سیری جے دے چکے ہیں اس فلم کے پرڈوجر ہیں بھوشن کمار دیبیا گھوشلو کمار اور شاتھی شاتھ کشن کمار تو دوستو بھوشن کمار اور کشن کمکار کا کافی بنیا کمپنیشن رہتا ہے یہ لبھر لبھر ہر فلمیں پرڈوج کرتے ہیں دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کی مین شٹار کاشٹ کی تو اس فلم کی مین شٹار کاشٹ میں جانگے بولی گوڑ کے وہ بڑھتے ہوئے ستھارے وردھون شردہ کپون نورا فتح علی خان اور شاتھی شاتھ پربود دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کی بجٹ کی تو دوستو آپ کو بتاتے ہیں چلیں یہ فلم بن کر تیار ہوئی ہے لبھر 50 کروڑ پلس کے بجٹ میں اور وہیں اس فلم کی کوشٹ آف مارکٹنگ یعنی یہ پرموشی میں خرچ گیا ہے لبھر 15 کروڑ ٹوٹرل اس فلم کے بجٹ ہوتے ہیں لبھر 65 کروڑ دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کے فر ڈے باکس آفیس کلیکشن کی تو اس سے پہلے جان لیتے ہیں اس فلم کی سکین کی بارے میں دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس فلم کو انڈیا میں لیچ کیا گیا تھا لبھر 3000 پلس سکین پر زو کی کافی بڑھیا سکین کاؤنٹنگ کہا جا سکتی ہوئی گروس یعنی ورلڈ وائز اس فلم کی لیچ کیا گیا تھا لبھر 600 کروڑ ٹوٹرل اس فلم کی سکین ہوتا ہے لبھر سائنٹس دوستو اگر بات کیجئے اس فلم کے فر ڈے باکس آفیس کلیکشن کی تو اس فلم نے فر ڈے بہت شاندار کلیکشن کی جس حساب سے اس فلم کی اوپننگ ہوئی تھی اس حساب سے کابل تاریف کیا جا سکتا ہے دوستو فر ڈے اس فلم نے انڈیا ملسن کیا تھا لبھر 10 کروڑ 25 لاکھا جو کی کافی زبرجسٹ کیا جا سکتا ہے لبھر 2 کروڑ 3 لاکھا دوو فرے دن دو فرے دن تھوڑا سوچھال دیکھنوں دو فرے دن اس فلم نے انڈیا ملسن کیا تھا لبھر 13 کروڑ 21 لاکھا وہیں گروہ سے کمائے تھا لبھر 2 کروڑ 20 لاکھا تیسے دن تیسے دن سنڈے اور ہولیڈے ہونے کے کامل زبرجسٹ گروہ دیکھنوں کو ملا تیسے دن اس فلم نے انڈیا ملسن کیا تھا لبھر 17 کروڑ 16 لاکھا وہیں گروہ سے کمائے تھا لبھر 4 کروڑ کے آسپاس بات کیجائے اس فلم کی چاہتے دن یعنی کہ سو مہر کو سو مہر کو سو مہر کو سیم اُلٹا ہی ہوا اس فلم میں زبرجسٹ گرہ آور دیکھنے گروہ دیکھنے ہوں ہم نے سو مارکو اس فلم نے صرف انڈیا میں چارکور پشاس لاکھا کلیکشن کیا ہوں گروہ سے کمائے تھا لبھر ایک کروڑ 30 لاکھا دوستو اگر بات کیجائے اس فلم کے فرسٹ بیک میں انڈیا والڈوائز کلیکشن کی تو آپ کو بتاتے چلہ فرسٹ بیک میں اس فلم نے انڈیا والڈوائز سے انڈیا نیٹ کلیکشن انڈیا گروہ کلیکشن اوبر سیز کلیکشن اگر بات کیجائے اس فلم کی ملوپ سے 13 دن کی باکس آفیس کلیکشن کی تو دوستو آپ کو بتاتے چلے یہ فلم ترہمے دن انڈیا والڈ سن کر سکتے لبھر دو کورٹ شایٹھ لاکھا گروہ کمائے سکتے لبھر ایک اور پچاس لاکھا دوستو آپ کو بتاتے چلے ترہمے دن والا باکس آفیس کلیکشن شریف یہ میرا پریڈیکشن ہے جیسے ہی سام تک آتا ہے ریال کلیکشن آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے ترہم دوستو اس فلم کی ٹوٹل تیرہ دنوں میں انڈیا والڈ وائز کلیکشن ہوتے ہیں لبک چوراندے کورٹ ستر لاکھ ہے دوستو اگر بات کیجائے اس فلم کو ہٹ ہونے کے لیے کتنا باکس آفیس پہ کلیکشن کرنا ہے تو دوستو آپ کو بتاتے چلے اگر یہ فلم ہٹ ہونے کے لیے انڈیا والڈ وائز سے ہینڈر کول پلس کا بیزنس کر لیتی ہے تو یہ فلم آرام سے ہٹ کے وائد پا لے گی وہیں بات کیجائے سوپر ہٹ ہونے کے لیے سوپر ہٹ ہونے کے لیے اس فلم کو انڈیا والڈ وائز سے کم سے کم ایک سو بیس سے لے کے ایک سو تیس کورٹ کا بیزنس کرنا ہے تو دوستو کیا لگتا ہے یہ فلم کتنا باکس آفیس پہ کلیکشن کر سکتے ہیں جو بھی کمیڈ میں جورو بتا ہے اور ہاں دوستو اگر آپ بھی ریال باکس آفیس کلیکشن جارنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کلیں سسکرائب اور بیل آئیک آن کو جورو دو دوستو مارے چینل سے بنی رہنے کے لیے بہت بہت دانواد